یہ ہے محبتے میں اشیطہ کو روحی کے بارے میں پتا چلا اور وہ رمن سے دوبارہ مل گی شگن اور مانی کی شادی ہو جاتی ہے عدیتیا آلیہ سے محبت کرتا ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں نوجوان پیہو تاہم اشیطہ کو اپنی ماں کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جو رمن اور شگن کے ساتھ پلے بڑے ہیں ایک سال بعد شگن مانی آلیہ اور پیہو بنکاک میں رہ رہے ہیں رمن ان پر کہہری نظر رکھتا ہے پیہو آہرکار اشیطہ سے ملتا ہے اور اسے اپنی ماں کے طور پر قبول کرتا ہے اور وہ ہندوستان واپس آ جاتے ہیں پیہو نے غلطی سے اپنی کزن انینہ کو سیوڈیوں سے نیچت گیل دیا اور وہ مار گئی اشیطہ نے پیہو کو بچانے کے لیے ازام لگایا اور گفتار کر لیا گیا روحی نکھل کے لیے گرتی ہے بھلا کے گھر سے نکل جاتی ہے دو سال بعد رمن کی بہن سمی اور اس کے شور پرم انینہ کی موت کے لیے رمن اور اشیطہ پر تشدد کرتے ہیں تاہم اشیطہ کو بلاہر ثابت کیا گیا ہے ادیتیا رمن کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتا ہے اور روشنی کو اغواہ کر لیتا ہے جس کے ساتھ وہ آلیا کو تھوکھا دے رہا تھا روشنی کو بچانے کے لیے اشیطہ نے ادیتیا کو گولی مار دی آٹھ ماہ بعد اشیطہ ایک حاملہ روشنینی کو اپنا دیتی ہے جو ادیتیا کے بچوں کو اٹھا رہی ہے وہ بلاس خاندان کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے اور روشنی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام ادیتیا رکھا گیا ہے روحی کو کرن سے پیار ہو جاتا ہے جس کا بھائی روحن آلیا سے محبت کرتا ہے بلو کی ملاقات ادیتیا کے ہم شکل یوگ سے ہوتی ہے روحن طاقت کے ذریعے آلیا کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے گھر والوں نے بچا لیا آلیا نے یوگ کو نیہا نامی عورت سے بچانے کے لیے شادی کالی وہ محبت میں پڑھنے لگتے ہیں اور جیت سینہ نامی شخصیت کی طرف نشے کی وجہ سے رمن کومہ میں چلا جاتا ہے بعد میں وہ مکمل طور پر سے شاب ہو جاتا ہے واپس آتا ہے اور رشیطہ کی محبت اور اس کی دیکھ پال کی بدولت اپنے خاندان سے دوبارہ مل جاتا ہے جیسے ہی کرن اور روحی شادی کی تیاری کرتے ہیں روحی کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھانچ ہے کرن کی ماں سودہ شادی کو منصوف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے موسیقی